اسلام علیکم سٹوڈنٹس آئیم یور میتھ انسٹرکٹر فرم چینل سبحان وکار سٹوڈنٹس آج ہم نائنھ کلاس میتھ آرس گروپ کا چیپٹر نمبر نائن سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس کی ایکسرسائز نائن پرنڈ وان اکارڈن تو سمارٹ سکلے بس کبر کریں گے تو کوشن نمبر وان آپ کے پاس مجھوڈ ہے ریپیزنٹ ڈی پوائنٹس آن ڈی گراف کو سکوڈینٹ آر گیون بیڈو تو پہلا پاٹ آپ کے پاس گیون ہے جس میں آپ کے پاس ایک ہی ویلیو ٹو اینڈ مائننس فور گیون ہے تو دیکھیں اس کو کس طرح سے سوال کرنا ہے تو سٹوڈنٹس آپ نے یہ سیندھ رکھنا ہے کہ یہ جو آپ کے پاس پہلا پوائنٹ ہوتا ہے اس پوائنٹ کو آپ کہتے ہیں ایکس اور اس پوائنٹ کو آپ بولتے ہیں ڈی گوٹڈ دیکھیں سٹوڈنٹس آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ریپیزنٹ کروانا ہے گراف کے اوپر تو سب سے پہلے آپ نے ایک بات کیا آپ دیکھنی ہے کہ یہ آپ کے پاس وائے ایکسز ہوتا ہے سٹوڈنٹس یہ آپ کے پاس ایکس ایکسز مجھوڑ ہے ایکس ایکسز وائے ایکسز اس پہ دیکھیں آپ کے پاس ایک چیز sheets دیکھیں right side x-axis positive یعنی یہاں آپ کے پاسx ہاں آپ کے پاس x یہاں کیا ہوتا ہے trabalho kalau MEMO پہلا پوائنٹ جو اس liraٹ میں بھی ہوا x کہا دائیگا جو سیکنڈ پوائنٹ آ گا وائل آپ دیکھیں یہاں سے آپ سکیل کے ساتھ یہاں اندازے سے نمبرنگ دیتے ہیں 1 2 3 4 5 اس طرف کیا آتے ہیں نیگیٹیو تو مائنس 1 مائنس 2 مائنس 3 مائنس 4 مائنس 5 سیمیلنٹی 1 2 3 4 & 5 مائنس 1 مائنس 2 مائنس 3 مائنس 4 & مائنس 5 تو سٹوڈنٹس اس نے آپ کو کہا کہ آپ نے یہ کوارڈنیٹس جو ہیں x & y اس کو آپ نے اس گراف کے اوپر کیا کروانے ہیں آپ نے اس طرح سے گراف کروانے ہیں اس کے بعد سمپل کیا کرنا ہے دیکھیں x آپ کے پاس کیا ہے 2 & 2 کیا ہے پوزیٹیو کے نیگیٹیو پوزیٹیو تو اس کا مطلب x پوزیٹیو کہاں پر ہوتا ہے ہوریزونٹل لائن کے رائٹ سائٹ پہ تو پوزیٹیو پوائنٹ آپ کو 2 کہاں پر نظر آ رہا ہے یہ کہاں پر یہاں پر آپ ایک ڈور شو کریں اس کے بعد دیکھیں آپ کے پاس جو سیکنڈ کوارڈنیٹ ہے مائنس 4 یہ آپ کے پاس کیا مدیوز ہے یا مائنس میں ہے تو مائنس کہاں پر ہوتا ہے اوپر کے نیچے دیکھیں آپ کو کہاں پر نظر آ رہا ہے مائنس 4 یہ سمپل آپ کو یہاں پر مائنس 4 نظر آ رہا ہے یعنی آپ نے اس کو ریپریزینٹ ہی کروانا تھا کہ اے 2 & 4 2 آپ کے پاس کہاں پر ہے پوزیٹیو یہ y مائنس 4 تھا تو مائنس 4 آپ کو کہاں نظر آ رہا ہے یہاں پر دیکھیں آپ کیا کرنے ہیں آپ نے یہ پوائنٹ 2 یہ پوائنٹ مائنس 4 یعنی x & y آپ نے سمپل ریپریزینٹ کس طرح سے کروانا ہے دیکھیں 2 آپ کے پاس x پوزیٹیو تھا مائنس 4 یہاں پر تو دیکھیں اصل آپ نے ڈوٹ یہاں پر لگوانا ہے یعنی 2 بھی بیشمیار ہے اور مائنس 4 بھی تو یہاں آپ لیکھیں گے 2 & 4 تو یہ آپ کا آنسر ہے ٹھیک ہے سٹورنٹس نیکس آپ کے پاس پارٹ نمبر 4 مجود ہے دیکھیں اب آپ کے پاس یہاں پر x کیا مجود ہے 6 اور y کیا مجود ہے مائنس 3 تو یہاں پہلے گراف میں انہیں 5 لگر لکھے تھے آگے چونکہ 6 لگر ویلیوز ہیں آپ 6 لگر لے جائیں 6 یہاں پر بھی لکھ دیں مائنس 6 مائنس 6 & plus 6 اب دیکھیں کیا آپ کھڑیں گے x پوزیٹیو 6 یہاں پر ہے y کیا ہے مائنس 3 تو اس کا مطلب y مائنس 3 کہاں پر ہے یہاں پر تو آپ نے یہاں سے آنے یہاں کے پاس y مائنس 3 ہے یہاں پر تو یہاں آپ کا آنسر ہے d 6 & minus 3 تو امید ہے آپ کو سمجھ آ ہوئی تو سرون نیکس آپ کے پاس سمارٹ سرے بس کے اندر پارٹ نمبر 6 ہے f minus 3 & 7 آپ کے پاس x ہے negative y وہ آپ کے پاس positive x negative کہاں پر ہوتا ہے horizontal line left side پہ یہاں آپ کے پاس x negative minus 3 y آپ کے پاس positive 7 یہاں آپ کے پاس 7 ہے تو دیکھیں یہاں آپ نے 3 یہ آپ کے پاس y 7 کہاں ہے یہ تو آپ پہ load یہاں پر لگے گا اور آپ یہاں ریکھیں گے f minus 3 & 7 ٹھیک ہے تو last part ہے اس کے بعد آپ کے پاس part number 8 h 5 0 4 5 5 0 5 5 آپ کے پاس x 0 آپ کے پاس y ہے تو دیکھیں آپ کس طرح سے کریں گے اس کا represent کس طرح سے کروائیں x آپ کے پاس کہاں پر مجود ہے 5 positive یہ ہے اور y آپ کے پاس کہاں پر مجود ہے x y 0 ہمیشہ یہاں پر ہوتے ہیں یہ آپ کا کہلاتے origin تو یہاں پر آپ x 0 ہوتے y 0 تو آپ کے پاس x 5 ہے positive اور دیکھیں اس line کے اندر y مجود ہے 0 اس کے مطلب آپ کا ڈوٹ کھا پر لگے گا یہ آپ کے پاس اس line کے اندر x 5 ہے یعنی یہ آپ کے پاس x 5 اور y کی 0 0 مطلب اس line کے اوپر پوری line کے اوپر x کیا ہوتا ہے y 0 ہوتے ہے اس line کے اوپر آپ کے پاس یہاں پر x کیا ہوتا ہے 0 یعنی یہ آپ کے پاس ووائنٹ ہے جہاں x 0 y 0 تو یہ آپ کے پاس x کی value positive 5 تھی اور اس line میں آپ کے پاس 0 آئیے وہ دیکھتے ہیں آج سٹوڈنٹس اب اس کا question number 3 اس کا part number 2 3 کرنے بہت بہت سمپل سا طریقہ part number 2 دیان سے دیکھیں گوھر کریں اس نے کہ آپ نے figure row کرنی ہے جو آپ کے پاس following points ہیں graph paper پر آپ پاس points دی 5 points A B C D E A آپ کے پاس 0 & 7 ہے بہت simple سا طریقہ آپ نے ایک point کو دیکھتے جانے اور اس کو solve کرتے جانے دیکھیں A 0 & 7 0 کیا ہے X 7 کیا آپ کے پاس Y تو دیکھیں میں نے پچھلی سوال کے end پر کیا کہا تھا X 0 & Y 0 0 & 7 کیسے شو کریں گے یہ آپ کے پاس کیا 0 یہاں پر مجود ہے تو یہاں آپ کا لگ گ اس کا مطلب A 0 – 7 یہ آپ کا آنسر آیا آپ دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے B کی طرف پر B positive X & – 2 Y دیکھیں X آپ کے پاس 3 Y آپ کے پاس 2 اس کا مطلب X 3 کہاں پر ہے یہاں پر Y – 2 کہاں پر ہوتا ہے میچے کی طرف یہاں سے آپ آئیں یہ آپ کے پاس – 2 اور یہ positive 3 یہاں آپ کیا لگ گا ڈوٹ اور یہاں آپ کیا لگیں کہ B 3 & – 2 اسے آپ نے represent کر دیا اس کے بعد دیکھیں C کے اوپر X کیا 4 Y کیا 0 پھر اس کا مطلب X positive 4 کہاں پر ہے یہاں پر لیکن Y کیا ہے 0 اور 0 کہاں پر ہوتا ہے یہاں پر یہی آپ کا point کیا ہوگا C 4 & 0 next point D کے اوپر آئیں D آپ کے پاس X Y & Y X POSITIVE Y POSITIVE X آپ کے پاس 5 مجود ہے Y آپ کے پاس 6 مجود ہے یہ دیکھیں یہاں سے اٹھائیں لائن کو positive 6 ہے یہاں آپ کے پاس لگے گا ڈوٹ یہ کیا بنا آپ کے پاس D 5 & 6 و لائن آگے last point کے اوپر آئے 7 8 7 X ہے آپ کے پاس Y آپ کے پاس 8 ہے 7 X 7 اور Y آپ کے پاس کہا اوپر کی طرف 8 یہ تو یہاں آپ کیا لیکھیں گے E 7 & 8 بس سمپل اس کے پاس سٹوڈنس آپ نے برے دیان کے ساتھ سکیل کے ساتھ جو points آئے ہیں آپ پاس میں جوان کر دیں آپ کے سوال کم لیڈ ہو جائے گا دیکھیں سوال کمپلیٹ ہو گیا سٹوڈنس آپ کوئی بھی مسئلہ ہو کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد اسی کا آس پارٹ نمبر 3 ہم وہ دیکھتے ہیں سٹوڈنس پارٹ نمبر 3 کرتے ہیں سٹوڈنس تو لاس پوچھن آپ کے پاس پارٹ نمبر 3 سمار پوچھ پوچھ پوائنس ہیں بی سی ہیں بی تو کیا کریں سیمپل سب سے پہلے دیکھیں اس میں بڑا آسان سا طریق ہے 4 کیا ہے 4 ہے 0 4 کیا ہے x 0 0 کیا ہے y تو دیکھیں x positive 4 ہے کہاں پر یہاں پر اور y 0 ہے تو 0 کہاں پر ہوگا اس پوائنس اس کا مطلب یہ آپ کے پاس پوائنٹ لگے گا یہاں آپ کے پاس a 4 and 0 next time b x 0 اور 0 کہاں پر origin کے اوپر y 4 y positive 4 کہاں 0 and 4 0 and 4 کا مطلب 0 x 4 کیا y next point minus 4 and 0 مطلب minus 4 کیا x x negative کس طرف ہوتا ہے کس طرف آگے آگے سور یہ c آپ کے پاس d 0 and minus 4 0 x مطلب y minus 4 نیچے کی درہ یہ آپ کے پاس d 0 and minus 4 آپ نے سیمپل ملا دینا سکیل کے ساتھ ملانا ہے اچھے طریقے سے میں تو ایسے ملا رہو دیکھیں یہ آپ نے ملا یا point اس طرح اے کو بی کے ساتھ بی کو سی کے ساتھ اور سی کو ڈ کے ساتھ اور یہ پوائنٹ بھی اے کو ڈ کے ساتھ دیکھیں یہ آپ کے پاس شیپ بنے گی یہ آپ کا انسر ہے سورننس لاس پر اگر اب یہ تاب آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ کو کسی بھی حوالے سے کوئی مسئلہ تو آپ میرے کمنٹ سیکشن میں یا آپ کے پاس ویڈ سی پر میرا نیچے دیا کے اس پر آپ پوچھ سکتے ہیں اگر یہ ویڈیو کا انتظار کیجئے تب